السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستوں اور خواجہ کے دیوانوں غوث و رضا کے چانے والوں آج ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جب رجب کا مہنہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کندے کا فاتحہ کرتی ہیں اور فاتحہ کرنے بہت ہی زیادہ احتمام کرتے ہیں لوگ کہ نئے برتن ہوتے ہیں صاف صفائی الگ سے بلکل بلکل الگ طریقے سے کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ صاف صفائی کرنا بڑھتے ہیں اچھی ہو یہ کرنا ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ جہاں پر آپ فاتحہ کریں جہاں پہ آپ جس جگہ بیٹھ کر فاتحہ کریں گے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو یہ کنڈے کی ٹکیا کھانا پڑے گا تو ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر فاتحہ کرو کنڈے کا ٹکیا جو ہے آپ کو وہی پر بیٹھ کر کھانا پڑے گا آپ اندازہ لگاؤ کہ مسجد کی امام آپ کے گھر فاتحہ کرنے جائے آپ کے گھر فاتحہ کرنے جائے گا تو کیا آپ اسی جگہ بیٹھا کر آپ کو کھلاو ان کو کھلاوگے کیا وہ گھر نہیں لے جا سکتا گھر نہیں لے جا سکتے یا آپ اپنے محل پڑوس کے لوگوں کو دعوت دوگے کھانا کھلانے کے لیے یا اٹکیا کھلانے کے لیے تو کیا آپ کو اسی جگہ بیٹھا کر کھلاوگے جی جگہ آپ نے فاتحہ کرایا ہے تو بالکل یہ غلط ہے دوستو اس فاتحہ کے سامان کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں جیسے کہ اور فاتحہ کے سامان کو آپ لنگر کو آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں گھر میں لے جاتے ہیں دکان میں لے جاتے ہیں اپنی مکان میں فیکٹری میں کہیں بھی لے جا کر باٹھ سکتے ہیں فاتحہ سامان جو ہے کھا سکتے ہیں اسی طرح سے اس فاتحہ کے سامان کو بھی آپ کہیں بھی لے جائیں کہیں بھی لے جا کر کھائیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جو یہ قید لگاتی ہے کہ جہاں پر فاتحہ کیا جائے وہی پہ کھا جائے کھایا جائے یہ غلط ہے کچھ عورتیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے پرخوں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے جو ہے پروجوں نے ایسا کیا ہے تو پروجوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں ہو آپ کو یہ بات ماننا ہے پروجوں نے کیا کیا تھا آپ ان چیز کی ان باتوں کی دلیل نہیں دے سکتی ہے فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس بات کو بہت زیادہ سنجید کی صحاب لیجئے کہ نماز کی پاوندی کیجئے نماز پڑھئے خالی فاتحہ کرنے سے کام نہیں چلے گا فاتحہ کرنا ایک نورمل چیز ہے فاتحہ کرنا کوئی اہم فرض نہیں ہے بلکہ نماز اہم فرض ہے تمام فرائزوں میں نماز اہمل فرائز ہے اس لئے دوستو میری مار بہنیں جہاں فاتحہ کے احتمام کرتے ہیں مہیں پر زیادہ زیادہ نماز کا بھی احتمام کریں خود بھی نماز پڑھئے اپنے بال بچوں کو نماز کی تلقین کیجئے اپنے شوہر کو بھی کہیے نماز پڑھے اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ نماز خود پڑھو اپنی بی بی کو نماز کی تلقین کرو اپنی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے ایسا نہیں کہ مزار کے چکر میں فاتحہ کا چکر میں چادر کے چکر میں ان سب چیزوں کے چکر میں رہ جاؤ اور نماز چھوڑ دو تو پھر آپ کیسے رجا کے کیسے آپ جو ہے غوث و خاجہ کے دیوانے ہوئے کیسے آپ جو ہے اللہ والے کے چانے والے ہوئے کیا آپ کو بتا ہے کہ خاجہ گئی نماز رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے نماز چھوڑی ہوگی نہیں بلکل نہیں آپ نے نماز نہیں چھوڑی گئے غوث آزم نماز نہیں چھوڑے جب اللہ والے کو ہم مانتے ہیں بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں ان کی پیروکار ہیں تو ان نے جو کیا ہے آپ اور ہم سبھی کو ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے دوستے اس لئے میں اللہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو پانچھوٹے اب نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق تعالیٰ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ